دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا کے اندر اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کو بہت مشہور ہونا ہے اسے سیاست کے اندر آنا ہے پروپر طریقے سے اس کو منسٹر بننا ہے یا بڑا کوئی عہدہ لینا ہے تو بی جے پی آر ایس ایس بجرنگ دل کا ایک اصول ہے کہ اس نیتا کو مسلمانوں کے خلاف بولنا پڑے گا اس انسان کو اسلام کے خلاف بولنا پڑے گا اس کو سکھوں کے خلاف بولنا پڑے گا اس کو دلت اور جو نچلی ذات ہیں ہندووں کی ان کے حقوق ختم کرنے کی بات کرنی پڑے گی اب دیکھئے یہ عجب بات ہے سننے میں تو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لیکن گودی میڈیا ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے اب دیکھئے کہ اب گودی میڈیا مسلمانوں کو ایک ٹیررسٹ بنا کر پیش کر رہا ہے اور ایسے ایسے مدد اٹھایا جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا اب جس طریقے سے کہ یہ بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں نے لفظ جہاد کا مدد اٹھا لیا ہے یہ لفظ جہاد یہ لفظ یہ نام تم کہاں سے لے کر آیا ہو کون سی اسلامی بک سے تم لے کر آئے ہو یہ لفظ نہ قرآن الحکیم کے اندر ہے اور اسلامی بکس جو احادیث ہے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کرتے ہیں جو احادیث کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ لفظ مجود نہیں ہے یہ لفظ جو انہوں نے بنایا ہے لفظ جہاد یہ قرآن الحکیم میں احادیث میں کہیں بھی مجود نہیں ہے یہ من گھڑت لفظ اپنی ہی طرف سے بنایا گیا ہے اور اسی بات کو بنیاد رکھتے ہوئے یہ ہندو مسلمان کروا رہے ہیں ایک نفرت پھیلا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا فساد برپا کر رہے ہیں اچھا آج یہ ٹرینڈ ہے مسلمانوں کے خلاف سمجھ رہے ہیں گودی میڈیا فول سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ جو ٹرینڈ تھا یہ عیسائی بھائیوں کے خلاف تھا اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں یہی ٹرینڈ جو تھا یہ میڈیا یہ دلت اور شدر سماج کے لوگوں کے خلاف تھا اس سے پہلے جو ٹرینڈ تھا وہ سکھوں کے خلاف تھا جی آپ دیکھئے کہ جب اندرا گاندی کو اس کے بوڑی گارڈز نے مروایا مارا تو سکھوں کے خلاف ایک ایسی نفرت فلائے گی انڈیا کے اندر اور ان رسس کے لوگوں کو بجرنگ دل کے لوگوں کو ایک موقع مل گیا انڈیا کے اندر انتشار پھلانے کا میڈیا نے ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کر دیا سکھ بھائیوں کو جہاں پر بھی سکھ نظر آتے تھے ان کی پگڑیاں اچھالی گئیں ان کی داڑیاں کاٹی گئیں ان کو مارا گیا ایون کے سکھ عورتوں کے ساتھ بھی اتنے برے سلوک کیے گئے دلی کی سڑکے خون سے رنگ دی ان رسس بجرنگ دل کے لوگوں نے ممبئی میں بھی اترا پردیس میں بھی اس کے علاوہ گجرات میں بیسیکلی اور دوستو تقریباً انہی بجرنگ دل رسس کے لوگوں نے دو ہزار کے قریب سکھ بھائیوں کو بے رحمی سے مار ڈالا وجہ کیا تھی یہ میڈیا نے وہی بات اٹھائی تھی کہ سکھ ٹیرریسٹ ہیں اچھا اس کے بعد جب راجیف گاندی کا قتل ہوا یہ الزام لگایا گیا ٹامل ٹائگرز کے اوپر ٹامل ٹائگرز ایک ٹیرریسٹ اورگنائزیشن ہے جو ہندووں کی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ دلت اور شدر سماج کے لوگوں کی ہے جو کہ ہندووں کی نچلی ذاتی ہے ذات ہے اس کے بعد جو دلت پر ظلم کیے گئے میں بتا نہیں سکتا آپ کو اور دلت اور شدر پر تو ابھی بھی ظلم کیا جا رہا ہے راجستان میں کتنے واقعے دیکھنے کو ملے ابھی بھی ملتے ہیں بھائی تو ایک میں ریسینٹلی آری چند ہفتوں کا میں آپ پہلے کا میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ ایک دلت کی شادی تھی وہ برہمن کے گھر کے سامنے سے گزرا اور وہ بڑے خوش تھے اور وہ ڈول وغیرہ ڈول بینڈ باجہ وغیرہ بجا رہے تھے اور وہ بڑے خوشی سے گزر رہے تھے اور بھائی صاحب برہمن کو یہ بات پسندنا آئی کہ دلت اتنا خوش کیوں ہے اور وہ برہمن کے گھر کے آگے سے گزر کیسے گیا اس کے بعد جو ان دلت پر اس خوشی کے موقع پر یہ ظلم کیا گیا ان کو یورین پلایا گیا پشاپ پلایا گیا عورتوں کے سر کے بال موند دیئے گئے یہ ابھی کا واقعہ ہے راجستان کا اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ڈیلی دیکھنے کو ملتے ہیں اب جی پھر اس کے بعد عیسائیوں پر بھی بہت ظلم کیا گیا اب گودی میڈیا نے یہ ٹرینڈ پکٹ رکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جتنا زہر اگل سکتے ہیں اگلیں اب ایک بھائی صاحب ہے ناتیش رانے انہوں نے لف جہاد کا مدہ اٹھایا ہویا وہ تو مودی بھی اٹھاتے رہے ہیں امیت صاحب بھی اٹھاتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ یوگیہ دیتینات بھی اٹھاتے رہے ہیں ایون کے نرینڈرہ مودی بھی یہ مدہ اٹھاتے رہے ہیں بھائی یہ لف جہاد تم کہاں سے لے کر آئے وہ لفظ ہم مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا بتا دو قرآن الحکیم کے اندر نہیں ہے احادیث کی کتابوں کے اندر نہیں ہے اپنی طرف سے ایک من گھڑت لفظ بنا کر کے اور مسلمانوں کو مدہ بنا کر کے یہ ہندو مسلمان کروا رہے ہیں اور ایک انتشار پھیلا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جس طریقے سے لف جہاد کی میں بات کروں کہ مسلمان برہامر عورتوں کو فساتے ہیں اور وہ برہامر عورتوں سے ہندو عظم چھڑوا کر کے اسلام میں لے آتے ہیں یعنی کہ کنورٹ کروا رہے ہیں مسلمان ان کو کنورٹ کر رہے ہیں اسلام میں تو بھائی صاحب ہر انسان کا یہ نیجی معاملہ ہے مذہب تبدیل کرنا مسلمان کسی کو فورس نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اہل کتاب کے اندر شادی کر سکتا ہے لیکن ہندووں کے اندر نہیں کر سکتا ہے آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں جو مسلمان کرتے ہیں بھائی وہ غلط کرتے ہیں مسلمان مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے مسلمان اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتا ہے ہمارے نزدیک جو ہندو بھائی ہیں وہ اہل کتاب کے اندر نہیں آتے اہلے مسلم ہم مسلمان نہیں کر سکتے ہندووں کے شادش شادی لیکن پھر بھی مسلمانوں کو اس طرح کا بلیم کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کو کنورٹ کر رہے ہیں مذہب تبدیل کرنا ہر انسان کا نیجی معاملہ ہے اب دیکھئے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انڈیا سے ہندو بھی گئے سکھ بھی گئے کوئی اسٹریلیا بیٹھا ہے کوئی یورپ بیٹھا ہے کوئی نیوزی لینڈ بیٹھا ہے کوئی کینیڈا بیٹھا ہے کوئی امریکہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں بھائی انڈینز اب وہاں پر کوئی ہندو کسی کرسٹن سے شادی کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے لب یود کہیں گے اور اسی طریقے سے کرسٹن پھر آپ پر بلیم لگائیں کہ یہ جی ہماری لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور ان کو کنورڈ کر رہے ہیں ہندویزم کے اندر کبھی دیکھا ہے یورپ میں اس طرح کا پروٹیسٹ ہوا ہو کبھی دیکھا ہے امریکہ کے اندر ہوا ہو کبھی دیکھا ہے کینیڈا کے اندر کبھی دیکھا ہے نیوزی لینڈ کے اندر نہیں یہ چیزیں ہندو مسلمان کرنے کے لیے صرف انڈیا کے اندر رچی جاتی ہیں یہ چیزیں اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں ایزے مسلم ہم جہاد کسے کہتے ہیں جہاد جو ہے اس کی تین چار اقسام ہے سمجھ لیجئے آج آپ یہ جو گودی میڈیا آپ کو بتاتا ہے ان کی باتیں مت سنیئے ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جہاد کو سمجھنے کے لیے کسی عالم دین سے رابطہ کیجئے بھی یہ جو لفظ جہاد کا مدہ اٹھائے ہوئے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے وہ آپ کو بتایا گا جہاد کے معنی کے ہیں اب جہاد کی تین چار قسمیں ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ جہاد ہے علم کا جہاد کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے آپ نے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے اپنا علم وسی کرنا ہے آپ نے اپنا شعور وسی کرنا ہے علم حاصل کرنا یہ جہاد ہے جیسے علمی جہاد کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب مال کا جہاد دولت کا جہاد وہ کیا ہے کہ جو رب نے ایزم مسلم جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے دولت دی ہے اس کو میں غریبوں یتیموں کے اندر تقسیم کروں کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دوں سمجھ رہے ہیں آپ کوئی یتیم ہے مسکین ہے اس کی امداد کر دوں اگر کسی پر کرز ہے تو اس کو پیسے دوں تاکہ وہ اپنا کرز اتار سکے اپنے مال کو خدا کی راہ میں تقسیم کرنا اس کو مال کا جہاد کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد ایک اور جہاد کی قسم ہے جسے جہاد اکبر بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا اس کو یہ لوگ لیتے ہیں کہ جہاد میں یہ ہے کہ وہ مسلمان کافروں کو بے دردی سے مار دے ان پر ظلم کرے ان پر ستم کرے یہ جو آر ایس ایس کے لوگ جس طریقے سے یہاں پر بیٹھ کر بتاتے ہیں وہ جہاد کے معنی یہ بتاتے ہیں جہاد اکبر کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا اس ظلم کو روکنا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اب جیسا کہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے کتر ہے امان ہے مسکت ہے دبائی ہے سعودی عرب ہے ترکی ہے ٹھیک ہے اور اور بھی بہت سے ہیں مصر ہے اس کے اندر بنگلہ دیش ہے بڑے کنٹریز ہیں تقریباً 55 کنٹریز ہیں اور ان کی جو فوج ہے وہ اسلامی فوج ہے یہ جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں نا بیسیکلی وہ جہاد کر رہے ہیں بھائی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہے جی جہاد اکبر انڈیا بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے کیا انڈیا کے اندر چائنہ گھوس جائے اور یہاں پر آگر مارا ماری کرے انڈیا کیا کہہ ہاں بھائیا آپ گھوس گئے ہیں آپ لے لیجیے ہمرا سارا ملک لے لیجیے آپ یہ کریں گے یا فائٹ بیک کریں گے ریٹیلیٹ کریں گے فائٹ کریں گے نا تو کیوں کریں گے بھائی صاحب آپ کو تو پھر نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے نا اسی وہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ سرحدوں کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتے کسی اور ملک کی فوج کو نہیں آنے دیتے اسی طریقے سے اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں بھائی سمجھ رہے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جہاد اکبر ہے یہ چند ایک قسمیں ہے بھائی ساپ جہاد کی یہ یہاں پر بیٹھ کر جو گودی میڈیا آپ کو سمجھاتا ہے کہ جہاد کیا ہے وہ غلط سمجھاتا ہے وہ لفظ جہاد جو لفظ لی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے لی ہیں ہم مسلمانوں کو بھی بھائی بتا دیں آج کل تو مہندی جہاد بھی آیا ہے بھائی مسلمان کی عورتیں مہندی لگا رہی ہیں ہندووں کو اور وہ ان کو اسلام میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گی نعوذ باللہ ایسے گٹیا گٹیا الزامات مسلمانوں پر لگائی آ رہے ہیں استقفراللہ تو بھائی ساپ ان آر ایس ایس بی جے پی بجرنگ دل کے لوگوں کو سمجھئے ٹھیک ہے انڈیا کے اندر ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے اور یہ اس انسان کا نیجی معاملہ ہے کسی کو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو اس کو مذہب کے خلاف نہیں بولنا چاہیے بے شک وہ ہندو ہو بے شک مسلمان ہو بے شک سکھ ہو بے شک عیسائی ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور یہ بی جے پی آر ایس ایس کی یہ جو نیتیاں ہیں جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیجئے یہ بڑے ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہ نفرت کی بات کرتے ہیں یہ امن کی بات نہیں کرتے دوستو اسلام میں اب یہ دیکھئے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہتے ہیں کہ جس نے ایک معصوم انسان کی جان لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان لے جس نے ایک معصوم انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہمارا جو اسلام ہے وہ تو امن کی دعوت دیتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں سمجھے ہوں گے اور میرے جذبات کو بھی آپ سمجھے ہوں گے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ